بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو ڈس لائک مت کیا کریں تو اگر آپ نے ہمارے چینل پر فرس ٹائم ویزٹ کیا ہے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ دیئے کہ بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں ویڈیو کی طرف یہ ہمارا سلیو ہے جس پہ ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا سلیو ہے سکس پوائنٹ فائف انچ اور لینڈھ ہے اس کی فورٹین انچ یہ ہم نے فیبرک لیا ہے ڈیڑھنگ چوڑی پٹی لیا ہے اور لینڈھ اس کی کافی زیادہ ہے اب اس کو ہم ایسے کریں گے اور ادر سے سلائل لگا لیں گے تو اسے دیکھیں سلائل لگا لیا ہے اب ہم اس پٹی کو سیدھا کر لیں گے تو یہ ہماری پٹی سیدھی ہو گئی ہے اب ہم اس کو آئرن کر لیں گے تو یہ دیکھیں اسے آئرن کر کے ایسے کر لیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کریں گے پہلے ہم اس کو ایسے کریں گے اور ادر سے کٹ کر لیں گے اب اس کے برابر ہم سارے پیسیز کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں سارے پیسیز کٹ کر لیا ہے میں نے اب ہم اپنا سلیو لیں گے اس کو ایسے سیدھا رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ جو پٹیاں لی تھی ایک پٹی ہم لیں گے اس کو ایسے فول کریں گے اس طرح سے اور اس کو اس طرح رکھ کے ادر سے سلائی لگا لیں گے ایسے ہی ہم ایک ایک انج پہ یہ پٹیاں رکھ کے سلائی لگا لیں گے ایک ایک انج کا گیپ رکھیں گے ہم تو یہ دیکھیں ایک ایک انج کا گیپ رکھ کے میں نے یہ سلائی لگا دی ہے اب اس کے بعد یہ میں نے پیسٹنگ پیپر فیبرک کے ساتھ پیسٹ کیا ہوا تھا اب اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اور ادر سے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ادھر سے میں نے سلائی لگا لی ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور چوڑی پٹی لی ہے یہ بھی ڈیڑنگ چوڑی پٹی ہے اس کی ہم ڈوری بنائیں گے اس لیے ادھر سے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے پہلے یہاں سے تھوڑا سا کٹ کریں گے سٹارٹنگ سے میں نے تھوڑی سی کھڑی سلائی لگا یہ بعد میں تھوڑی کلوز کر لیا اب اس کو ایسے سیدھا کر لیں گے ایسے ہلکا ہلکا کپڑا ہم کھینچتے جائیں گے تو یہ خود بہت اچھی سی اور صحیح ٹائٹ ہماری ڈوری بنے گی تو یہ دیکھیں یہ ہماری ڈوری بن کے ریڈی ہو گئی ہے ایسے ہم کھینچتے جائیں گے اور یہ ساری باہر نکل آئے گی فیبرک ہم نے اس لیے زیادہ لیا تھا کہ تاکہ ہماری ڈوری صحیح ٹائٹ بنے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ڈوری بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایسے کریں گے اور پھر ایسے ڈبل فولڈ اس کو ایسے اور ایسے ہم سوئی کی ہلپ سے اس کو سٹیچ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے پکا کریں گے تاکہ یہ بات میں خراب نہ ہو جائے اس کو اچھی طرح پکا کرنے کے بعد ہم دھاگا اور ایکسٹر ڈوری کٹ کر لیں گے اور ایسے ہی سارے پیسیز ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں سارے پیسیز ریڈی کر لیا ہے میں نے اب ہم نے یہ فیبرک لیا ہے اس فیبرک کی ہلپ سے ان دونوں کو ہم اٹیج کریں گے ایسی اچھا سا ہمیں اس کو سلائی کریں گے تاکہ یہ بات میں خراب نہ ہو تو یہ دیکھیں سارے پیسیز میں نے ریڈی کر لیا ہے اس طرح اب ہم نے یہ پیسٹنگ پیپر کا ایک چھوٹا سا پیس لیا ہے اس کی لیندھ ہے 3 انچ اور ویٹ ہے 2.5 انچ اس کو ہم ایسے شیف دے لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹ کرنے کے بعد اس کی شیف اس طرح سے آئی ہے اب ہم پیسٹنگ پیپر لیں گے اور اس کی اوپر رکھ کے یہ ڈیزائن ڈرہ کر لیں گے اسی طرح ہم یہ ڈرہ کریں گے اور ایسی ہی ساتھ ساتھ رکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ڈرہ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس کی اوپر میں نے یہ ڈرہ کر لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے موسیقی 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 اب ہم ڈبل فیبرک کریں گے اور ایکسٹر فیبرک کٹ کر کے ادھر سے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں سلائی لگا لی ہے میں نے ایکسٹر فیبرک بھی کٹ کر لیا اب اس کا جو اوپر سے ایکسٹر فیبرک ہے وہ بھی کٹ کر لیں گے تو دیکھیں ویور سارا ایکسٹر فیبرک میں نے کٹ کر لیا اب چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگائیں گے ادھر تاکہ جب ہم اس کو چیدھی سائٹ پہ موو کریں تو کپڑا کھچے نہیں کپڑا اچھا سے موو ہو جائے تو اس کو ایسے موو کریں گے اور کسی نوکیلی چیز سے اس کی نوکیں باہر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں اسے سیدھا کر کے میں نے آئرن کر لیا ہے اور اس کا یہ فیبرک دونوں سائٹ سے فولڈ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ پیپر لیا ہے تو یہ ٹو انچ کی ہماری پٹی ہیں جو ہم نے تیار کر لی ہیں اس کی تھری انچ یہ ہم نے رکھی ہے ہاف ہاف سائٹ دونوں سے ہم یہ مارک کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے نشان لگا لیا ہے اب اس کے اوپر ہم پٹیاں رکھیں گے اور دونوں سائٹ سے سلائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی ہے ساری پٹیوں میں ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کا گیپ رکھا ہے اب اس کو ایسے اس کے اوپر رکھ کے ادھر سے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں سلائی لگا لی ہے میں نے اب ہم نے یہ جو ریڈی کیا تھا اس کو اس کے ساتھ ایسے رکھیں گے اور ادھر سے ایسے رکھ کے سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر سلائی لگا لی ہے میں نے اب اس کو ہم ادھر ایسے رکھ کے نیڈل کی ہیلپ سے اٹیج کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اٹیج کر لیا ہے اوپر ہم نے موٹی لگا لیے ہیں اب اس کو الگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اسے میں نے الگ کر لیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا ڈیزائن بن کے ریڈی ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ملیں گے نیکس کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیئر اللہ حافظ